تو آئیں ہم اب اس بات کو سامپ کر لیں کہ ہمیں ان نمونوں کو اور حدیث اور قرآن کے نمونوں کو دیکھیں ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے سلا کرنی بھی ہے اور سلا کروانی بھی ہے قرآن کا حکم ہے وصل ہو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا کے لیے جھوٹ جیسے عمل کی اجازت دے دی اور آپ نے فرما دیا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے دو لوگوں میں صلح کروا دینا یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے اور دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ڈلوا دینا یہ دین کو مونٹ دینے کا کام ہے تو صلح کر لیجئے ماف کر لیجئے جھک جائیے آجزی کر لیجئے مافی مانگ لیجئے تاکہ جنت کے وسط میں ایک محل تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں پھر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرما دیا وَعِتَعِ ذِلْقُرْبَا سورہ نحل دوھرہ لیجئے آیت نمبر نوے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِتَعِ ذِلْقُرْبَا رشتداروں کو دینا ہے وَعَاتِ ذِلْقُرْبَا حَقَّهُ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا رشتداروں کو دینا بھی ہے اور دیتے وقت ان کا حق سمجھ کر دینے ان پر کوئی احسان کر کے کوئی دین کر کے ان کے اوپر جتا جتا کے نہیں ان کا حق سمجھ کے دینا ہے کیا کیا دینا ہے مال دینا ہے سب سے پہلے دینے کی چیز مال دینا ہے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا جو مال تم خرچ کروگے وہ سب سے پہلا مال صدقات کس پر اپنے والدین اور اپنے قرابت داروں پر اللہ سبحانہ تعالی نے آیت البر میں فرمایا وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِلْقُرْبَا اللہ کی محبت میں جب صدقات دوگے تو سب سے پہلے حق دار تمہارے رشتدار تو جب مال دیا جائے گا اگر زکاة دینی ہے رشتدار زکاة کے مستحق ہیں تو پہلا حق رشتدار ہوں گا اگر زکاة کے مستحق نہیں ہے تو ان کو صدقات دیے جائیں گے اگر صدقات کے بھی ضرورت مند اور مستحق نہیں ہے تو بھی توفوں اور تحائف کی شکل پر ان کو مال دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَحَابُ وَتَحَادُ ایک دوسرے میں محبتیں بڑھانے کیلئے توفے تحائف اور حدیے لیا دیا کرو مال دینے کے بعد دینا تو ہے اب اگلی چیز کیا دینی ہے مال دینا ہے ان کو وقت دینا ہے جیسے کہتے ہیں آج کل ٹائم is money تو رشتداروں کو وقت دینا ہے اہمیت دینی ہے توجہ دینی ہے آج اگنور کر دیا جاتا ہے اپنے باس کو اپنے کلیک کو اہمیت دی جاتی ہے اور رشتداروں کو اگنور کر دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد کے موقع پر فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے سواری پر ساتھ بٹھانے والے یہ نمونہ دیتے ہیں ان کو اہمیت دینی ہے توجہ دینی ہے امپورٹنس دینی ہے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے ان کی خیر خواہی کرنی ہے محبت دینا ہے اخلاص دینا ہے عیسار دینا ہے اور سب سے بڑھ کر ان کو اچھے مشورے دینے ہیں اچھے مشورے دینے ہیں دین کا علم اور فہم دینا ہے ان کو تربیت اور تذکیہ کی حکمت کی باتیں بتانی ہیں ان کو اپنی مدد اور معاونت دینی ہے اگر کرز اور مالی مدد کی ضرورت ہے تو ان کو اپنی مالی معاونت اور کرز دینا ہے اب جب دینے کے موڈ میں آ جائیں گے تو پھر دیتے ہی نہ جائے گا کچھ یاد رکھنا ہے کچھ نہیں بھی دینا کیا نہیں دینا تانے تشنے شکوے شکایتیں یہ نہ دینے والی چیزیں ہیں جو اپنوں کو اور اپنے رحم کے رشتوں کو ان سے بچا کے رکھنا ہے حدیث یاد رکھئے گا بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے شر سے محفوظ رکھتا ہے تو اپنے کرابتداروں کو دو آزا کے زد سے بچانا ہے زبان اور ایک دل زبان میں چگلی غیبت بہتان عیب جوئی تجسس اور کسی کے عیبوں کو بیان کرنا غیبت کا کرنا اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ زنا کو معاف کر دے گا غیبت کو معاف نہیں کرے گا یہ مرتبہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر چگلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا یہ حدیث نے بتا دیا تحمت لگانے والے کی چالیس سال کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی اور تجسس کرنا قرآن کے حوالے سے لا اور کبیرہ گناہ ہے اور جو کسی کا عیب ہائی لائٹ کرے گا پھر اللہ اس کے عیبوں پہ در پہ ہو کہ اس کو گھروں میں زنیل کر دے گا اور دل کے حوالے سے ان کو کس چیز سے محفوظ رکھنا ہے ان کو حسد سے محفوظ رکھنا ہے ان کو ظلم زیادتی نفرتوں اور قدورتوں سے محفوظ رکھنا ہے اور سب سے بڑھ کر ان کو ہر قسم کی خفگی اور ناراضگی تکبر کے روئیوں اور ان کو خقارت سے محسوس کرنے اور دیکھنے کے روئیوں سے محفوظ رکھنا ہے